بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے تمام کے تمام غم خوشیوں میں بدل جائیں تمام ناکامیاں جو ہیں وہ کامیابیوں میں بدل جائیں اور تمام قسم کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں اور انسان کے اندر ناکامیوں کی وجہ سے جو ایک بیچینی سے آ جاتی ہے ایک مایوسی آ جاتی ہے اس سارے کی ساری ایسی خوشیوں میں بدل جائے کہ جیسے رات کے بعد دن آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کتنی کالی ہوتی ہے کچھ نظر نہیں آتا رات بیسیکلی ایک جیسے ہوتا ہے نا اندھیرہ کچھ نظر نہ آنا رات ایک بیچینی ہے ایک مایوسی ہے جس میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کہاں آ جانا ہے زندگی میں جب غم اتنے آ جاتے ہیں انسان کو کہ انسان جب ان غموں میں ڈھل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کچھ نظر نہیں یادا کہ اب میں ان غموں سے نجات کیسے حاصل کروں جیسے کہ ناظرین آج کال کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلیوں کے بھیل بہت سارے آنے کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں تک کی ہیں اور جب بچوں کی سکولوں کی فیسوں کی بھاری آ جائے یا اور جو اخراجات آ جاتے ہیں جیسے عید آگئے چھوٹی عید آگئی بڑی عید آگئی تو یہ سارے کے سارے ایسے اخراجات ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے یہ انتہائی تشویشناک ہو جاتے ہیں اور انہی وجہ سے آکے اکثر اوقات ماں باپ خودکشیاں کر چکے ہیں اور جس طریقے کے حالات ہیں اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ناظرین اسی طرح زندگی میں بہت ساری ناکامیاں انسان کو اس کے حوصلے بھی جو بلند ہوتے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں انسان جب اتنی ناکامیاں دیکھ لے تو وہ اس کا دل کرتا ہے بس میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں بے ہوش ہو جاؤں بیٹھ کے روتا رہوں اور بس ایسی حالت میں ہو جاؤں کہ بس ایسی سے ہی میری جان نکل جائے تو اس طریقے سے اتنی جب بیچینی انسان میں آ جائے تو وہ ایک رات کی طرح ہوتی ہے لیکن جب سورج نکلتا ہے صبح کی کرنے آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتی ہیں اور جب سورج مکمل چمکنے لگتا ہے تو یقین کریں کہ آنکھیں بھی تندھلا جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف ہے ہی روشنی ہے ناظرین جو خوش انسان ہوتا ہے جس کے اندر دل سے خوشی ہو جو کامیابیوں میں چل رہا ہو اس کو مایوسی نظر نہیں آتی نہ ہی اس کو مایوس بندوں کی مایوسی نظر آتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے میں کامیاب ہوں جیسے میری زندگی کامیابی سے خوشیوں سے گزر رہی ہے دنیا کا ہر بندہ ایسا ہی خوش ہے دنیا کا ہر بندہ ایسا ہی مطمئن ہے جیسا میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں میرے بچے اچھا پہن رہی ہیں اور سب ہار فیسلیٹی ہے یہ شاید باقی سب لوگ ڈھوم رہ جا رہے ہیں یہ سب لوگ کوئی ڈراما کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی ہے جتنا میرے پاس ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا کی خوش ہے تو ناظرین اللہ رب العزت نے ایسے ہی لمحات سے انسان کو بھی جو ہے وہ مطلع کیا اور قرآن پاک جو انسان پڑھتا ہے اس سے یہ ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ اس رب سے بات ہو رہی ہوتی ہے جس رب نے یہ سب کچھ کرنا ہے جس نے یہ ہماری غموں کو خوشیوں میں بدلنا ہے اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے ہماری ناکامیوں کو بھی کامیاب کرنا ہے تو ناظرین جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسا وظیفہ بتائیے یا کونسی ایسی قرآن پاک کی ایسی صورت ہے کہ جو ایسی ہے کہ ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دے اور رکاوٹیں بندشوں کو تو اکھاڑ پھینگے جیسے زمین کو صاف کرنے کے لیے اکثر اوقات جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں نکال دی جاتی ہیں تو کانٹے دار جھاڑیاں ہماری زندگی سے کیسے نکلیں تو ناظرین میں سب کو ایک ہی چیز بتاتا ہوں بڑی خاص ہے وہ غور کیجئے گا نائنٹی فور نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی جس کو ہم کہتے ہیں اشراح قرآن پاک میں تو اس کا نام سورہ اشراح ہے لیکن لوگ اس کو علم نشراح کے نام سے جانتے ہیں علم نشراح علم نشراح تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو انسان کی ایک کمی ہوتی ہے انسان کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے ملتا نہیں ہے دوسروں کے ساتھ گفت و شنید نہیں کرتا ڈرتا ہے کہ اس کے علم میں کمی ہیں اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہے اس کی باتوں کو کوئی سنے گا نہیں یا لوگ اس کی باتوں کا مزاق اڑائیں گے یا لوگ اس کی شخصیت سے ہی جو ہے وہ اس کی عزت نہیں کریں گے تو ناظرین ہماری زندگیوں میں ناکامیاں بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں روپے پیسے کی کمی بھی ہے علم کی کمی بھی ہے شخصیت میں بھی ہماری کمی ہوتی ہے ظاہر ہے ناظرین کے جو بھی انسان پڑا لکھا ہو بلکہ انسان پڑا لکھا ہو بھی تو بیان کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے کہ آپ بات کریں تو اس طریقے سے کریں کہ سب لوگ آپ کی بات کو پسند کریں تو ناظرین یہ صورت ایسی ہے کہ یہ واقعی رات کو دن میں تبدیل کر دیتی ہے اس کی ایک آیت ہی آپ دیکھ لیجئے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب عزت کیا فرمایا کہ ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے جب مشکلیں انسان پڑا آ جاتی ہیں تو آسانیاں بھی شروع ہونے والی ہوتی ہیں جب رات بہت گہری ہو جاتی ہے تو صبح کی پہلی کرنے آنا شروع ہو جاتی ہے تو ناظرین اس صورت کو اگر آپ وظیفے کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو میں آپ کو یہ سجیست کروں گا کہ ناظرین انسان جب فجر کی نماز پڑھ لے فجر کی نماز پڑھ لے تو اتنا وقت تو ہوتے ہی ہے چھوٹی سی صورت ہے آٹھ تو آیات ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی تین تین چار لفظوں کی ساری آیات ہیں تو ناظرین ایک منٹ میں آپ اس کو میرے خیال میں تو کم از کم چھے بار پڑھ سکتے ہیں ایک منٹ میں چھے سے سات بار تو روزانہ بندہ تین بار صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو تین بار درود پڑھنے کے بعد اکیس بار بننا پڑھ لے اکیس بار اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کی پڑھنے کی سپیڈ اور اچھی ہے تو آپ کیا کر لیجئے آپ اس کو اکتالیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی سپیڈ اچھی ہے کیونکہ آپ کو سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ختم کرنا ہے اور بہت وقت ہوتا ہے یقین کیجئے بہت وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اور مکمل پڑھ سکتے ہیں اول آخر تین تین بار درود شیف اکیس بار یا اکتالیس بار یہ آپ کی حمد اور ناظرین ایک اور میں آپ کو ایک راست کی بات بتاؤں جو میں نے پہلے آج تک نہیں بتائی آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اکثر اوقات روحانی علاج میں بتاتے ہیں زیتون کا تیل پینا ہے نہار مو بتاتا ہوتا ہوں میں پھر یہ بھی بتاتا ہوں انجیر کھانی ہے نہار مو اکثر اوقات ڈاکٹر لوگ بھی ٹیبلٹس دیتے ہیں کہ یہ نہار مو نہار مو کیا ہوتا ہے ناظرین نہار مو یہ ہوتا ہے کہ پیڑ بلکل خالی ہوتا ہے اور اس وقت دوائی بہت شدید اثر کرتی ہے دوائی شدید اثر کرتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ایسا اثر کرے کہ ایک دم آپ کے دل سے روح سے یہ نکلے انفاظ تو آپ ناشتہ کر کے یہ مت کیجئے گا جب ہم ناشتہ کر لیتے ہیں تو تھوڑی سی غلودگی آ جاتی ہے سستی آ جاتی ہے اس سستی غلودگی کی وجہ سے وہ تاثر نہیں نکل پاتا جو تاثر نکلنا چاہیے وہ آخ نہیں نکل پاتی جو نکلنی چاہیے وظیفے کے دوران تو ناظرین بغیر کچھ کھائے پیئے آپ یہ وظیفہ کیجئے بغیر کچھ کھائے پیئے یقین کیجئے بلکل نہار مو پانی بھی نہ پیا ہوا ہو صرف آپ نے وضو کیا ہو فجر کی نماز پڑھی ہو اور اگر کوئی ایسا انسان جو فجر کی نماز اگر بھی سو گئی ہے قضا ہو گئی ہے تو وہ اشراک کے بعد اشراک کی نماز کے بعد پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھی یہ وظیفہ کر لیں روزانہ کتنی بار اکیس بار یا اکتالیس بار یقین کریں کہ اللہ رب و لزت ہر مشکل کے ساتھ آسانی کر دے گا خواہ وہ آپ کے رشتہ نہیں مل رہا خواہ آپ کی نوکریاں نہیں لگ رہی خواہ آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے خواہ آپ کا ویزے کا کوئی مسئلہ ہے کوئی صیخت کا مسئلہ ہے کوئی غیبی مدد چاہیے اللہ سے روپے پیسے کی تنگی ہے ناظرین بہت عالی قسم کی یہ صورت ہے پورا قرآن مجید ہی اللہ سے عالی ہے لیکن جو بندہ یہ کرے گا وہ سمجھے کہ اس کا کام ہو گیا اس کا کام ہو گیا بس میری طرف سے اس کو خوش خبری ہے ناظرین وہ بے شک لے لے اتنی یہ خوبصورت ہے کتنی دیر لگتی ہے کچھ بھی نہیں بڑی خوبصورت صورت ہے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ پڑھتے ہوئے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے اللہ رب و عزت فرما رہا ہے اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا بے شک کھول دیا اور تم پر سے وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بھی بلند کر دیا ذکر بھی بلند کر دیا اور ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے کرو یعنی پروردگار کی طرف متوجہ ہونے سے یہی مراد ہے کہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے سب کچھ کرتے کرتے آپ اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوں کہ یا اللہ میں یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں اگر نہیں ٹھیک کر رہا تو میری تصحیف فرما دے یا رب بولے صد مجھے توفیق ادا فرما دے یا اللہ میرے کام محسانی فرما دے یا اللہ میرے بچوں کی شادی یا اللہ میرا روزگار یا اللہ میرے کرزے یا اللہ میری بیماریاں چلتے پھرتے اللہ سے یہ باتیں کرتے رہا کریں یہ باتیں آپ کو بہت انچا لے جائیں گی یہ کسی بھی عبادت سے بھاڑکا رہا ہے اللہ کی قسم یہ اللہ سے باتیں گھرنا کسی بھی عبادت سے بھاڑکا رہا ہے یقین کیجئے بسم اللہ کیجئے اور شروع کیجئے اس کی اجازت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے میں اگر یہ بھی کہہ دیوں کہ اس کی پڑھنے کی اجازت ہے تو میں گناہگار ہوں گا اس لیے کہ یہ سواب کا کام ہے آپ کریں اور ضرور کریں اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین